بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم پاکستانی کیوں اتنے زیادہ بیمار ہونے لگ گئے ہیں اور کیوں ہماری جو ایجنگ ہے نا وہ زیادہ ہونے لگ گئے ہیں یعنی ہم پہ بڑھاپے کے اثرات جو ہیں وہ جلدی آنے لگ گئے ہیں کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے جو بغیر میک اپ کے اچھی لگتی ہو لڑکیوں نے میک اپ بہت چھوٹی عمد سے کرنا شروع کر دیا ہے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے بیبی فیسز اب نہیں رہے آپ کو مجھے تو حسرت ہی ہے کہ میں کوئی معصوم بیبی فیسز والا بچہ دیکھوں کیونکہ بچوں کے چہروں پر جو سٹریس ہے وہ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سو پانچ سے دس سال کی تقریباً دس سال کی عمر تک آپ جو بھی بچوں میں چیزیں دیکھتے ہیں اس کا تعلق پریگنسی کے ساتھ ہے یعنی ماں نے نو مہینے جو کچھ کھایا پیا ہے جتنا سٹریس گزارا ہے جتنے سسرالوں کے سسرالی جگڑے اس نے دیکھے ہیں جتنا اس کے خاند خواند نے اس کو ابیوس کیا ہے وہ سارا کا سارا اس کی وہ نکلے گا اس بچے پہ جا کے تو پریگنسی کو بہت احتیاط سے گزروانا چاہیے اس خاتون کے ساتھ تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ صحت مند ہو ٹھیک ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا دوسرا ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ہمارے ہاں اپنے بچوں کے لاد اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو باہر لے جاتے ہیں ہم ان کو برگر بیٹزار شورماز کھلاتے ہیں ان کی یہ آوٹنگ ہوتی ہے اور یہ ان کی ٹریٹ ہوتی ہے تو ہم خود ان کو باہر کی چیزیں انٹڈیوز کراتے ہیں جب ہم ان کو باہر کی چیزیں انٹڈیوز کرا دیتے ہیں ان چیزوں کے اندر نشہ لگنے والے کیمیکل ہوتے ہیں ایڈکشن پیدا ہوتی ہے ان کیمیکل کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے کہ اب وہ بچہ دس وارہ سال کے بعد ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اب آپ اس کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اگر اس بچے کو السر ہو جاتا ہے ایر ایوزیز ہو جاتی ہیں ایستما ہو جاتا ہے وہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے لڑکی کو پیسیوز ہو جاتے ہیں تو ہم اب یہ چیزیں چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب وہ بچہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کو چھوٹی عمر سے ہم نے خود ایڈکٹ کیا ہے جب پیرنٹس بچہ میرے پاس لے کے آتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کا قصور ہے اس بچے کا کیا قصور ہے کہ جو اب نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر تو اس کے دماغ میں ایڈکشن ہیروین والی ایڈکشن پیدا ہو جکی ہے ان خوراکوں کے ساتھ تو خدا کے واسطے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خوفناک بیماریاں آپ کو ینگ عمر میں نہ پکڑیں تو پلیز اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گھر کے کھانوں پر ڈالیں اچھا اب کونسی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے روٹین کے کلچر میں ہمیں بہت بیمار کرتی ہیں پتہ نہیں کیوں ہمیں چاول کھانے کا بڑا شوق ہو گیا ابلے وے چاول ہم اتنے شوق سے کھاتے ہیں پاکستانی قوم ابلے وے چاول حضم نہیں کر سکتی ابلے وے چاولوں کے ساتھ آپ کی باڈی سوجنی ہے بلوٹنگ ہونی ہے آپ کو کوئی طاقت نہیں ملنی ابلے وے چاول آپ کو بری ڈائیوٹیک کریں گے اور آپ ڈائیوٹیز کی طرف جائیں گے بچوں میں چرچڑا پند پیدا ہوگا کیونکہ ابلے وے چاول میں کوئی غزائیت ہے ہی نہیں ابلہ وے چاول پلاسٹک ہے ابلے وے چاول کو جب اس کو آپ عبالتے ہیں تو اس کی ساری غزائیت تو پانی میں چلی جاتی ہے اگر آپ نے کھانے ہیں تو آپ براؤن رائس کھائیں یا اگر آپ نے کھانے ہیں تو ابلے چاول میں کوئی ایسی چیز ڈالیں جس میں غزائیت ہو چاول میں کوئی غزائیت نہیں ہے آپ پلاسٹک کھا رہے ہیں جیسے پلاو بنا لیں یا مٹر والے چاول کر لیں آلو ڈال لیں ڈال ڈال لیں اس میں غزائیت ڈالیں گے تو پھر وہ چاول کچھ بہتر ہوگا جو آپ ہفتے میں ایک دن کھا سکتے ہیں دوسرا ہمیں میدے کی چیزیں بڑا کھانا کھانے کا شوق ہو گیا آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ہم نے دھیروں دھیر پٹیاں لا کے رکھ لی ہوتی ہیں میدے کی اور جناب رول اور سموسے پتہ نہیں کیا کیا گند بلا جو ہے اس کا بنتا ہے اور ہم سارے کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں ایڈکشن ہے ہم سمجھتے ہیں اسلام کا حصہ ہو گئے ہیں یہ پکوڑے اور سموسے تو ہم ان کو کھاتے ہیں اور بڑی ریلیجس لیپ تیس دن ہم کھاتے ہیں تو میدہ ہم بڑا پسند کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحیح اچھی رہے تو اپنی زندگی سے میدہ باہر سے نکالیں اور باہر کی جتنی بھی خوراکیں ہوتی ہیں وہ میدہ یا وائٹ فلار رچ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم دیسی چکن کو بلکل ایسے چپک گئے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا کی صحیح مند چیز یہی ہے وہ بلکل صحیح مند نہیں ہے آپ نے چکن نہیں استعمال کرنا یا کم سے کم استعمال کریں وہ بھی پلاسٹک ہے وہ ربر ہے اس کو امریکہ میں ربر چکن کھا جاتا ہے تو آپ نے ضرور ربر چکن کھانا ہے آپ نہ کھائیں آپ کو غزائیت نہیں مل رہی ہے آپ نے پروٹین لینی ہے تو آپ چنیں کھائیں لوبیا کھائیں ڈالیں کھائیں انڈہ کھا سکتے ہیں انڈے کی بہترین سب سے بہترین پروٹین جو ہے وہ انڈے کی ہے اور کوئی کولیسٹرول نہیں بڑھتا انڈے سے ایسی ارکی سیدھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ہفتے میں دو دن آپ دیسی انڈہ ڈونڈیں مرگیاں رکھیں گھروں میں دیسی انڈہ کھائیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ چکن کو اوائیڈ کریں چوتھی چیز جو چھا گئی ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے دودھ پتی ہم چائے بنانا بھول گئے ہیں اصل میں معاشروں کو ختم کرنے کے لیے یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے اندر ڈالی جاتی ہیں جس سے جنریشنز ختم ہو جاتی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دودھ پتی تو اب ریسرچز ہو رہی ہیں امریکہ بغیرہ میں اس کے اوپر ہم نے تو نہیں پڑی تھی یہ مجھے تو پتا ہی تھا کہ دودھ پتی بری ہو سکتی ہے یہاں تک کہ میں نے ایسے مریض دیکھے جو ٹھیک ہی نہیں ہوتے تھے دودھ پتی ہمارے لیمفیٹکس کو چوک کرتی ہے اور لیمفیٹکس جو ہیں وہ خون کی نالیوں کی ایک ٹائپ ہوتی ہے آپ یہ سمجھیں کہ دودھ پتی پینے سے جیسے گھروں کا گٹر سسٹم چوک ہو جائے تو کیا ہوگا سارا گند باہر نکلے گا اسی طرح لیمفیٹکس جو ہیں وہ باڈی کا ایک طرح کا گندہ ورڈ ہے لیکن ڈرینیج سسٹم ہے تو ہوتا کیا ہے جب وہ چوک ہو جاتے ہیں تو باڈی میں لیمف نوٹس بننا لمس بننا شروع ہو جاتے ہیں یعنی گولے گولے سے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور باڈی جو ہے پھر خدا نہ خواستہ آگے جا کے کسی سٹیج پہ کینسر بھی شروع ہو سکتا ہے تو دودھ پتی میں نے بہت سیریس مریضوں کے اندر دیکھی ہے تو آپ نے دودھ پتی کا استعمال نہیں کرنا دودھ پتی بند کریں اور چائے پروپر پیئیں انگلیش چائے جو ہوتی ہے کم دودھ والی دو چمچ دودھ والی چائے پیئیں تو سفید چاول میدے کی چیزیں اور دودھ پتی ان سے آپ نے بچنا ہے تاکہ پاکستانی قوم تھوڑی سی سہد مند ہونے کی طرف جائے اور اس کے بچے جو بے راہ روی کا شکار ہیں وہ غلط خوراک سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے تو ان سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے تینکیو